اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سبتمبر انیس سو اکتر کی چھبیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی اکترویں آیت سے ہوتا ہے سیکس اوور سیون وان مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ اطوار میری ناسازی طبیعت کی وجہ سے درس کا ناغا ہوا طبیعت تو اب بھی میری اچھی طرح بحال نہیں ہوئی لیکن بہرحال مناسب یہی سمجھا ہے کہ درس میں ناغا نہ ہو سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ جو لوگ مستقل اقدار خداوندی کے مقابلے میں مادی زندگی کی جازبیتوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے آپ کا نقصان کر لیتے ہیں کہا یہ گیا تھا کہ ان لوگوں سے تم الگ رہو لیکن الگ رہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم انہیں صحیح راستے کی طرف نشان دہی بھی نہ کرو یہ چیز کرتے جاؤ یہ چیز کہتے جاؤ تاکہ کوئی شخص بھی محض اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ اسے صحیح راستے کا علم نہیں تھا اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ انسان کا صحیح مقام یہ ہے جسے قرآن متعین کرتا ہے اور جو اس کی تعلیم کا نقطہِ ماتقہ ہے کہ انسان کو اس کا صحیح مقام بتایا جائے اور مقام یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے چھکے نہیں یہ وجہِ تضلیلِ انسانیت ہے انسان انسان ہونے کی جہد سے سب برابر ہیں یکسان طور پر تقریم کے مستحق ہیں لیکن دوسرے کے سامنے انسان جھکتا اس وقت ہے جب اس کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا یہ کام کر دے گا اس کی بھی دو شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے جسے ہم تعاون کہتے ہیں بیمار ہے وہ داکٹر کو بلاتا ہے وہ اس کی مدد کا محتاج ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس احتیاج کے اندر اس کے سامنے تضلیل اور تحقیر کی بات نہیں ہوتی اس لیے کہ یہی داکٹر جو ہے دوسرے ہی قدم پر یہ بلانے والا مثلا اگر مزدور ہے تو دوسرے ہی وقت پر یہ اس کا محتاج ہو جائے گا یہ اگر بڑھا ہی ہے تو یہ اس کا محتاج ہو جائے گا یہ باہمی تعاون کہلاتا ہے یہ تقسیم جو ہے معاشرے میں کام کی تقسیم عمل جسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں تعاون کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ اس معاملے میں اس کی مدد کا محتاج ہے وہ اس معاملے میں اس کی مدد کا محتاج ہے معاشرہ تو چلتا ہی اس طرح سے ہے لیکن دوسری شکر جس میں جھکنے کی بات ہے وہ یہ کہ کسی ہستی کو ایسا سمجھ لیا جائے کہ وہ میری مرادیں بار لائے گا میری مصیبتے رفع کر دے گا مجھے کچھ فائدہ پہنچائے گا تعاون کی شکل اس کے ساتھ نہ ہو بلکہ اسے ہر وقت اونچے مقام پہ رکھا جائے اور خود اس کے سامنے ہمیشہ پست مقام کے اوپر گرگڑاتے ہوئے اس کے کامنے جایا جائے یہ ہے وہ تیز اس کے جو جس سے انسانیت کی تضلیل ہوتی ہے اور قرآن کی تعلیم کا مطعم آسکہ یہ ہے کہ کسی کوئی انسان اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہ گرالے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنے آپ کو اتنا پست اور ضلیل سمجھے یہ مقام وہ کہتا ہے کہ صرف خدا کو حاصل ہے اور خدا کے ساتھ کیونکہ انسانوں کا تعلق ان قوانین کے ذریعے سے ہے جو اس نے کائنات میں نافذ کر دیے اور جو انہیں اس کتاب کے اندر دے دیے اس لیے یہ بھی جسے ہم اطاعت کہتے ہیں یہ اطاعت بھی خدا کے عبدی قوانین کی اطاعت ہے اور ظاہر ہے کہ جب قانون کی اطاعت ہوتی ہے تو وہاں بھی کسی کی ذلت نہیں ہوتی تاکیر نہیں ہوتی یہ ہے جو قرآن چاہتا ہے اب یہ دیکھئے وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی کیفیت یہ ہے اور یہ کہلایا گیا ہے خود جماعت مومنین کے الفاظ سے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان مبارک سے کہ قل ان سے کہہ دو کہ کیا تم چاہتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم خدا کے چھوڑ کر خدا کے سوا خدا کے علاوہ ایسی ہستیوں پر کپارنے لگ جائے کہ جو نہ ہمیں نقصہ پہچا سکتی ہے نہ نقصہ پہچا سکتی اس میں آپ دیکھئے کہ یہاں یہ قرآن کریم میں مختلف مقام کے یہ لفظ ندو وغیرہ آئے گا دعا کے معنی ہوتا ہے پکارن دعا بھی دراصل حقیقت میں کسی سے مانگنا نہیں ہوتا کسی کو پکارنہ ہوتا ہے اور یہ پکار کی بات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انسان مدد کے لیے مصیبت کے وقت کسی کو آواز دیتا ہے کسی کو اس کا پکارنہ کہا جاتا ہے یہی لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے ان ہستیوں کے لیے جنہیں معبودان باطل کہا جاتا ہے یعنی یہ کیوں ان کے سامنے جا کے جھکتے ہیں کیوں ان کو بکارتے ہیں اس لیے کہ یہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے وہ ہماری مصیبت کو رفع کر دیں یا ہمیں فلا قسم کا فائدہ مل جائے مصیبت میں بکارتے ہیں کہ بیمار ہے مایوس ہو رہا ہے اس کی طرف اس کی طرف سے تو یہ علاج اگر کراتا ہے تو یہ تو تعاون ہے اور جب یہ حضرت صاحب کے مزار پہ جا کے گر کراتا ہے تو وہ یہ چیز ہے اسے پکارتا ہے یا حضرت میرے بچے کی جان بخشی کر دیجئے میں بڑا مصیبت ہوں یہ جو پکارنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس جس کو پکارا جا رہا ہے اس کا مقام اپنے سے بہت اونچا رکھا جاتا ہے تعاون کی شکل نہیں ہے دارکر کا بلانا نہیں ہے یہ بلکہ یہ چیز ہے کہ میں مہتاج ہوں اور تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ میری اس مصیبت کو رفع کر دیں اور ہم کو کبھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ آپ کے کسی کعب آ سکھیں آپ تو ان چیزوں سے بہت اونچے ہیں آپ کو تو ہر قسم کی قوت حاصل ہے ایک قدار حاصل ہے یہ انہیں حقیقت میں خدا مقام دینا ہے یا نفع کا ٹھہلایا اور وہاں جا کے منت مانی وہ رشمت کی دوسری قسم ہے کہ یا حضرت اگر یہ سعودے کے اندر مجھے یہ اتنا فائدہ ہو جائے گا تو میں یہاں آپ کی قبر کے اوپر سونے کا کل سے لگوا دوں گا کیا چیز ہے یہ ابھی افسر سے کیا کہتا چلا آرات کہ صاحب اگر اس مقام اس میں اگر ذرا سا بیماری آپ مدد کر دیجئے تو اس میں سے دا سہزار روپے آپ کا ہے یعنی یہ وہی مقام ہے نفع یا نقصان دونوں کے متعلق حانوم کی طرف رجوع کرنا اس میں کوئی کسی قسم کی بھی ذلت اور پستی نہیں ہے دوسرے انسانوں سے تعاون چانا اس میں بھی تظلیل و تحقیر نہیں ہے لیکن کسی ہستی کو اپنے سے بلند تصور کر کہ وہ ان چیزوں کے بغیر میری یہ مند کر دے گا کہ مجھے مسئیبت سے نکال دے گا مجھے کوئی نفع پہنچا دے گا یہ ہے دوسرے کو خدا کسی کو وہ شرک کہتا ہے اس کی ایک فارم ہے اگلی آیت میں وہ آتی ہے جسے کہ ایک محسوس شکل کے اندر مٹی کی مورتی یا پتھر کا تراشیدہ ایک مجسمہ سامنے رکھ وہ وہاں جا کے ان سے بھی مرادے نامتے ہیں مسلمان ان کے اوپر تو مزاگ کرتا ہے لیکن وہ کچھ بھی ہو ان گھر سے ہی کچھ تو گھڑا ہوا ہوتا ہے یہاں ایک بلکل چبودرہ ہوتا ہے سیمن کا اور چونے کا وہاں جا کے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے یہ توحیب پرست ہے وہ مشرک کہا یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم پھر خدا کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو بولانا شروع کر دیں ان کو پکار شروع کر دیں اور میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں زندہ مظاہرے ہوتے بڑے جلی روح میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیم للہ یا شیخ عبدالقادر پکار کتنے زور سی ہے اے حضرت شیخ عبدالقادر خدا کے لئے کچھ دیجئے مجھے شیم اللہ ملعضہ فرما دی اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے یہاں تو ہر معروف اور غیر معروف ذرا سا بھی ڈھیر مٹی کا اونچہ لگا اور اس پہ ایک دھنڈی گارنے کی بات ہے ساری اور شروع ہوگئے کچھ معلوم نہیں کہ ان کے نیچے کیا ہے بسا اوقات تو کبھی اگر کسی حادثے سے وہ قبر ہٹ جائے یا اس کو کھوڑنا پڑے تو پیر کی جگہ شاتیر نکلتا اس میں سے لیکن مانگتے چلے جاتے اور اگر اس میں سے نبی شاتیر نکلے جو کچھ بھی نکلے وہ شیطیری ہوتا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہوتا عزیز آن امان لیکن بکار رہے ہیں وہاں جانے کے بعد اور سائے یہ توحید پرست عزیز آن امان سنیا قرآن کیا کہتا اعلان کرا رہا ہے یہ نبی حکم صلی اللہ کی زبان مبارک سے کہ ان سے کہہ دو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں تو خدا نے اس بلان مقام پہ پہنچا دیا کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اس کے قوانین کے اور تم چاہتے یہ ہو کہ ہم انہیں پکارنا شروع کرنے اور اس طرح سے وجہ تظلیل انسانیت عمل اختیار اختیار کرنے تم چاہتے یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا ہے ہم پھر اسی مشرکانہ راستے کے اوپر چلے جائیں سوچئے کہ یہ کس سے کہا گیا ہے کیا آج مسلمان کی یہی حالت نہیں ہے مشرک مسبرست جن کے سامنے یہ ہدایت نہیں آئی تھی وہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جہالت تھا ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد خدا نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا کیا ہم پھر اسے اپنی پرانی مشرکانہ روش کے طرف دوٹ جائے تم یہ کہتے ہو اور مسلمان نے یہ کر کے دکھا دیا خدا کی ہدایت آنے کے بعد پھر یہ وہی اس نے شکل اختیار کر لی اپنے ہاں جن کو مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا قدم قدم پر زندہ انسانوں اور زندہ انسانوں کی ہڈیوں کے اوپر جا کے پکار کے ان کو اور ان سے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے بنیادی طور پر نفع اور نفع کا اقتدار جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے ہمارا تصور ہے جو خامخہ کے لئے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں آپ اپنا یہ عقیدہ پہلے سے نہ دیکھے جائے یعنی عقیدت مندی جسے آپ کہتے ہیں یہ نہ ذہن کے اندر رکھئے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس کی پوزیشن کیا رہ جاتی سمجھ سمجھ کے دھیر کی تو خیر پوزیشن ہی کچھ نہیں ہوتی یہ زندہ انسان جو آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی حصیت بھی کیا رہ جاتی ہے ایک انسان کی حصیت رہتی یہ آپ اس کو یہ سب کچھ مناتے ہیں اپنے ذہن میں پہلے اس کے متعلق ایک تصور قائم کرتے ہیں کہ یہ ان قوتوں کا مالک ہے وہ ہوتا نہیں ہے آپ کے ذہن کا تصور ہے یہ عقیدت ہے آپ کی جو اس کو پھر سب کچھ بنا دیتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بعد اس کے کہ خدا نے ہمیں اس مقام سے نکال لیا ایسی ہدایت ہمیں دے دی کہ ہر ایک کا صحیح مقام اس کائنات میں اس نے ہمیں بتا دیا ہم چاہتے یہ ہو کہ اس کے بعد ہم پھر قرآن روش کے اوپر لڑ جائیں جہاں سے ہمیں قرآن نکال کے لایا تھا اور پھر ہم انسانوں کو ملجا اور مابا سمجھ لیں اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی ایسی آجات کے لیے یہ اس پست مقام کیوں پر ہمیں تم گرانا چاہتے ہو اگلے لفظ نے یہ پستی کا تصور محسوس شکل میں سامنے بولیا کل لذی کل لذی استہوت الشیاتین فی الارد حیران کشست کی طرح کہ جسے اس کے سرکت جذبات عقل و فکر کو اس کے معوف کر دیں اور پھر ایسے مقام میں لاکر چھوڑ دیں کہ جہاں کوئی راستہ اس کو نہ نظر آتا سجھائی نہ دیتا ہو کوئی راستہ حیران اس کو کہتے ہیں یہ جتنے بھی اس طرح انسانوں سے مددے مانگنے والے پکارنے والے رونے والے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اکثر جذباتی چیز ہوتی اقل و فکر کی روح سے دلائل و شواہر کی روح سے کبھی وہ مختبہ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ وہ کہیں گے یہ کہ سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے نہیں اس لیے ہم آپ کو کیا سمجھائیں یہ بات تو عقیدے سے متعلق ہے ہمیں تو یہاں زمین سے آسمان تک نور ہی نور نظر آتا ہے آپ تمہاری آنکھوں میں تاریخی ہو تو ہم اس سے گیا علاج کرنے کے ساتھ آپ تو اندھے ہوئے یعنی آپ دیکھیں گے بلکل جذبات رو رہے ہیں اگر گڑھا رہے ہیں اس میں کوئی چیز فکر کی دلیل کی نہیں ہے خالص جذباتی چیز ہے ساتھ کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی کہ یہ عربوں کی زبان جو ہے معلوم نہیں کہ اس قوم نے میں کہوں گا کہ فکرت کے پروگرام نے کیا یہ تھا کہ یہ قوم ایک زبان تیار کرتی رہے کہ جو حامل ہو سکے قرآن جیسے حقائق کی کوئی دنیا کی اور زبان اس طرح سے حامل نہیں ہو سکتی اور حیرت یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس ابھی خدا کی ہدایت آئی نہیں لیکن زبان اس نے ایسی اپنے ہاں وضع کر دی ماج دیا اس زبان کو کہ وہ حامل ہو گئی قرآن کے حقائق جسے ہم خاشات یہ جذبات کہتے ہیں یہی ساری چیز ہے نا کہ انسان ان جذبات میں آ کے لئے سب چیزیں اختیار کر دیتا ہے اس کے لئے عربوں کے ہاں لفظ ہوا ہے اور اس لفظ کے بنیادی معنی ہے بلندی سے پرستی کی طرف آ جانا اندازہ لگائیے قرآن نے یہ بات کہنی تھی نا کہ جو شخص عقل و فکر و بصیرت اور سند خداوندی کو چھوڑ کے جذبات سے پیچھے لگ کے ان کو اپنا خدا بنا لیتا ہے وہ اپنے مقام بلند سے پستیوں کی طرف آ جاتا ہے یہ وہ کہنا تھا قرآن میں اب اس کے لئے اس زبان میں پہلے سے ایک لفظ موجود ہے یہ ایسا کیوں کرتا ہے خالص جذبات کے تابعے خود جذبات کے لئے ان کے پاس جو لفظ ہوا ہے اس کی بنیادی معنی ہے بلندی سے پستی کی طرف گر جانا اور یہی تو قرآن چاہتا تھا کہ بتانا چاہتا تھا کہ جو شخص خالص اپنے جذبات کی پیرزی کرنے لگ جاتا ہے مقام انسانیت کی بلندی سے وہ اہوانیت سے بھی پستر درجے کی اوپر آ جاتا ہے ایک لفظ اس کے لئے موجود ہے پہلے سے اور یہی سے ہے کل لز اس تاہوت ہوش گیا اے آتین کچھ شخص کی معنی ہے کہ جو جذبات کے پیچھے لگ گیا اب جذبات جو ہیں یہ کوئی ایسی معیوب چیز نہیں کہ ان کے پیچھے لٹھ لے کے پھر آ جائے جذبات سے آری کر دیا جائے انسان کو تو اس کے بعد تو یہ مردہ ہوتا ہے کوئی کام دنیا میں آپ کاری نہیں سکتے جب تک اس کا محرک جذبات یہ جسے جذبات کہتے ہیں یہی تو محرک ہوتے ہیں آپ کوئی کام جب کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکتے پہلے دل میں آپ کے اس کے لئے ایک عارض پیدا ہوتی اٹھ کر باہر آنے کے لئے بھی آپ کے ذہن میں پہلے ایک عارض ایک خیال ایک خواہش پیدا ہوتی ہے باہر جانے کی اگر یہ چیز پیدا ہی نہ ہو تو آپ لیٹے ہوئے کوئی دنیا کا کام ہی نہیں کر سکتا انسان جب تک کہ دل میں اس کے لئے پہلے عارض ارادہ خواہش بیدار نہ ہو تو اسی کا نام تو جذبہ ہوتا ہے تو اگر جذبات کی کیفیت یہ ہے جو یوں ہم نے ابھی بیان کی تو اس کے طبعہ نے یہ ہے کہ قرآن ان کو فتھر بنا دینا چاہتا انسانوں سے یہ بات تو نہیں ہے وہ کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے یہ جذبات بری ضروری چیز ہے لیکن جذبات چند قوتوں کا نام ہے خوال یہ ہے کہ ان قوتوں کو استعمال کس طرح سے کیا جائے کہتا ہے انہیں استعمال یعنی دو منظروں میں بات اگر سمجھیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی جذبات کو عقل کی روح سے استعمال کیا جائے اور عقل کو خدا کے قوانین کی کتابے رکھا جائے یہ ہے دیوی وہ جذبات کو فنا نہیں کرتا نممکن ہے یہ یہ آپ کے ہاں کے تصور والے جنہوں نے ایران کے مقبچوں سے اور عیسائیوں کے سینٹس سے یہ بات چہی سے سیکھ لی ادھر ہندووں کے سادووں کے ہاں بھی یہ چیز ہوئی ترک دنیا اور ترک علائق اور ترک سرک جو جی میں آئے کر دے چیئے آخر میں تو جذبہ کو رہتا ہی ہے اور یہ بات جو تھی بہت بڑی پتے کی کہی بدھوں کے ہاں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہر عارضو تکلیف کا پیش خیمہ ہوتی ہے اس لیے عارضو کے ترک کا نام روحانیت یا مقصد انسانیت ہے روحانیت تو وہ جانتے نہیں عارضو کے ترک کا نام اس کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا اور آخر میں آکے خود انہی کے ہاں کے پلاسکر انہیں یہ کہا کہ صاحب یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس میں تو ایک بنیادی غلطی ہے خود یہ عارضو کہ ہمارے دل میں کوئی عارضو نہ پیدا ہو یہ بھی تو ایک عارضو ہے تو اس نے کہا کہ یہ سارا جتنا ہمارا فلسفہ ہے جتنا ہمارا مذہب ہے جو کچھ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دل میں کوئی عارضو بیدار نہ ہو تو کہا یہ سارا کچھ کرنا جو ہے یہ بھی تو اس عارضو کے تابعہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا جائے تنہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا نروانہ آسل کیا جائے وہ نروانہ کیا ہے انہوں نے کہا ایسی حالت کہ جس میں انسان کی عقل ہوش خرد سمجھ سو کوئی چیز باقی نہ رہے اس کی سارا انہیلیشن جسے کہتے ہیں دلکل ختم ہو جانا جیسے نشہ پینے کے بعد یا آج کل یہ آپ کے ہاں کی میڈیسن سائنس کے اندر وہ جو کلورو فارم کے تابعہ یا اس قسم کے سیڈیٹاوائزیشن جو کر دیتے ہیں اس کے تابعہ ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ وہ انسان اپنے آب ہی کو بھول جائے فراموش کر دے نروانہ کی کیفیت کچھ ان کے ذہن میں ایسی تھی کمپلیٹ بلیک ڈارک سمیسٹی سے کہتے تھے وہ لیکن یہ میز الفاظ کا بھور نمتہ عزیز آنے من کوئی جینے ہو رہے انسان اس مقام پر پہنچی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں کوئی آرزو نہ باقی رہے خود جینے کی آرزو جینے کے لیے پانی پینے کی آرزو جنگلوں میں چڑے جائیے غاروں میں چڑے جائیے پہار کی ٹوٹیوں میں چڑے جائیے یہ چیز کو پیچھے ہی نہیں چھوڑتے آپ کے ہاں بھی یہ جو ترک کا جذبہ تھا وہ ترکِ بنیاء اور ترکِ اقبع تو اس میں آخر میں انہوں نے کہا تھا ترکِ ترک یعنی یہ ہم کو چھوڑ دینے کی آرزو کا بھی ترک شائری ہے کل بھی نہیں چھوڑ سکتے چھوڑنا تو ایک طرف رہا مہتادی کی کیخیت یہ ہوتی ہے اس زمانے میں تو نہیں میں کہتا تھا آپ کہہ سکتا ہوں مرہوم ہو گئے یہ سامنے میرے جو ہے نا یہ کوٹی بلکل سامنے یہاں رہا کرتے تھے پیر خضل شاہ صاحب مرہوم ذہن میں آگیا کتنی بڑی ان کی پائے کے یقین ہیں جلال پر پیرہ والے جو تھے ان کے تیر خضل شاہ مرہوم ہیں ان کو فالج تھا ایک سائٹ تھا بول بھی نہیں سکتے تھے کل پھر بھی نہیں سکتے تھے صبح کے وقت یہاں سے ان کے خدام ایک کرسی پہ ان کو اٹھاتے تھے اور یہاں ہوا خوری کے لیے لے جاتے تھے ایک پاؤں کے اوپر ذرا ذرا سا ایک ایک قدم بھی وہ چل لیے کرتے تھے وہ باہر جاتے تھے ہم یہاں سے اور ہمارے بچے بھی سامنے دیکھتے تھے کہ ان کے مریدوں کی محتقی بیماروں کی چار پائیاں یہاں آکے بہ جاتی تھے ان کے سین دور دور سے وہ علاقہ جو ہے ان کے یہاں کا جہن وغیرہ تھا وہاں سے جیلم کا جہن کا وہاں سے آتے تھے وہ لوگ کتنی اتنی دور سے چار پائیوں پہ مریضوں کو لٹا کے وہ یہاں آکے رکھتے تھے ان میں فالج کے مریض بھی ہوتے تھے وہ آتے تھے اور وہ آکے ایک ایک مریض کو کسی پہ ہاتھ رکھتے تھے کسی پہ شو کرتے تھے تعویزوں کا ڈبہ ساتھ ہوتا تھا کسی کو تعویز نکال کے وہ اشارہ کر دیتے تھے کسی کو تعویز دیتے تھے وہ یہ کرتے جاتے تھے اور وہ پھر کارپائیاں لے کے چلے جاتے تھے اور اتنے میں کوئی آٹھ ایک بچ جاتے تھے تو وہ حضرت صاحب پھر بیٹھ جاتے تھے تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب تشیز لے آتے تھے انجیکشن لے کے تو وہ انہیں انجیکشن لگا دے تھے اسی فالج کا انجیکشن جس کے لیے تھپ تھپ آ کے دعا دے کے تعویز دے کے یہ مریضوں کو اپنے مریضوں کو چلتا کہتے تھے اس کے لیے خود انجیکشن لگوا دے تھے اور اسی میں ان کی پانچھے برس وہ یہاں رہے کسی میں ان کی یہ پھر وفاق ہو گئے اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں ہیں لیکن آپ سر کے ٹھیک رے پھوٹ دیجئے اور وہ جو آنے والے ہیں ان کو یہ بات کہیں تمجھا دیجئے کہ صاحب جس فالج کے لیے آپ ان سے دعا کراتے ہیں تعویز لیتے ہیں دم کراتے ہیں اس کے لیے یہ ڈاکٹر سے ٹھیکہ لگاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ بھیڑ ایسے ہیں کہ یہ عزرت جو ہے ظاہرداری جو ہے جریت کی اس کو پورا رکھنا چاہتے ہیں اندر سے اپنا علاج آپ یہ کرانا ہی نہیں چاہتے ورنہ مشکل کیا ہے ان کے لیے سے کچھ بات ہے مشکل کیا ہے جس کی ایک ہوت جو ہے وہ دوسرے کے فالج کو اچھا کر دیتی ہے یہ تو چوبیس ڈھنٹے میں پانسا ہزار 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 کیوں کے اندر باہر مارتا رہتا آپ نے میں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ صرف جذبات انسان کے آپ دیکھئے اس میں آپ دیکھیں ان سے بات کر کے کبھی اکل کو دخل نہیں آئے قرآن نے کہا کہ یہ ان کے سرکش جذبات جذبات کو ہمیشہ وہ سرکش کہتا ہے کہ جو اکل کی حدود کو پھان جائیں اور اکلِ بے باق وہ ہوتی ہے جو قرآن کی حدود کو پھان جائیں وہی کی چار دیواری میں نہ رہیں کہا اس کی کیسیت اس کی مثال کچھ شخص کی کہ جو صرف اپنے جذبات کے پیچھے چلا ہوا ہو اور آخر العمر جذبات پھر اس مقام پہ چھوڑ جاتے ہیں انسان کے کہ جہاں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا اکلِ فکر مفقود اور اس کے بعد اس مقام پہ کھڑا ہے جنگل میں کھڑا ہے لکو دک سہرا راستہ گم کردہ اکل مفلوج وہ کہتا ہے کہ اس کے پہلے ساتھی جن سے یہ الگ ہٹ کے ادھر آیا ہے وہ اسے آوازیں دے رہے ہیں لیکن اس کی کیسیت یہ ہے اپنے جذبات کی کہ وہ سنی کو انسنی کر دیتا ہے ان کی آواز پہ بھی ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا وہ سوچتا بھی نہیں کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے بلکہ کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہر دیوانہ سمجھدار کا مزاک والا ہوتا ہے یعنی آپ دیوانے پہ یہ کرتے ہیں دیوانہ آپ کو اون کر رہا ہوتا ہے اس کے نزدیک آپ آگل ہوتے ہیں یہ جتنے بھی اس میں سے آپ کے ہاں سے نکل کے کوئی گئے ہوئے ہوں کبھی ان سے بات کر کے دیکھئے گا وہ آپ کی ان سمجھ کی اکل کی فکر کی باتوں کا مزاک اڑائیں گے وہ کہے ہیں تمہیں کیا پاتا ہے یہ مقام ہی اور ہے روحانیت کے میاں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جنگل میں کھڑا ہے راستہ گم کردہ کہیں سمجھ میں نہیں آتا جاؤں کے در سے ساتھی قرآن آواز دے رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیں آجو ادھر سنئے تو ان سنئے کر دیتا ہے جذبات اتنے زیادہ تاریخ ہوتے ہیں اس کے لئے اس کے بعد قرآن نے ایک دو مقام پہ یہ چار الفاظ قرآن لاتا ہے عزیز آن امان اگر یہی چیز کہیں مسلمان اپنے ہاں رہے ہیں رکھ لیتے آج کبھی یہ اس قیفیت میں نہ ہوتے جو قرآن نے کہا ہے یہ افراد نہیں پوری کی پوری قوم آج اس قیفیت میں ہے کہ لگو دک سہرا کے اندر ہے اور اسے راستہ نہیں مل رہا ساری قوم دنیا کا سارا پورا مسلمان ہاں یہ ساٹھ کروڑ ہے یہ ستر کروڑ ہے اس مقام پہ ہے جو قرآن نے کہا کہا کہ حیران کھڑا ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا کہیں سے اگر کوئی قرآن کی آواز آکورسی ہے کبھی اس کا مذاک اڑایا جاتا ہے کبھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے اس طرف آتا کوئی نہیں ہے کہا اعلان کر دیجئے یہ چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ قُلْ اِنَّا خُدَ اللَّهِ حُوَ الْخُدَ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے سیدھا راستہ کون سے ہے جو اختیار کیا جائے آئیے کہ یاد رکھو ہدایت یا رہنمائی صرف وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس ایک اصول کے اوپر اگر یہ مسلمان فاباند رہتا اس کے ہاں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہوتا ہے کوئی فرقہ پیدا نہ ہوتا ہے نہ آپ کی شریعت میں یہ بہتر سے ہتر فرقے ہوتے نہ آپ کے ہاں یہ تصوف کی اس قدر مفلوج کردینے والی تصورات آپ کے ہاں آتے نہ آپ نے افتراک ہوتا نہ اختلاف ہوتا نہ غلط جذبات کی پیروی نے ہوتی نہ معبودانِ باطل کو خدا بنایا ہوا ہوتا یہ اِنَّا حُدَ اللَّهِ حُوْا الْحُدَى الْحُدَى دُنیا کے اندر The only guidance Absolute guidance متلک رہنمائی صرف ایک ہے اور وہ ہے جو خدا کی طرف سنگل یہ رہنمائی جو قرآن کے اندر ہے یہی ہے الْحُدَى اس کے باہر کہیں رہنمائی نہیں اس کے خلاف کو بہرحال قوالی نہیں رہنمائی کہ اس کے باہر کہیں رہنمائی نہیں وہ اگر جانا چاہتا ہے منزلِ مقصود پر تو اس کے لئے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ الْحُدَى کی رہنمائی جو ہے اس کا پیش کریں اب یہ تو ہو گیا یہ الْحُدَى اس کی اندر ہے اس الْحُدَى کا فائلہ کس طرح سے اٹھایا جائے جاتا ہے کیا طریقہ ہے اس کا یہ کہ روز اسے پڑھ دیجئے ہدایت ہے اس کے لئے ٹھیک ہے کیا اتنا ہی کیا جائے سنیے قرآن کیا کہتا ہے کتنا بڑا اصول ہے جو دیا ہے پہلے یہ چیز دیا ہے کہ غلط جذبات کا اتباع کرنے والا کس مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے آگے یہ دیا ہے کہ اس کے لئے صحیح راستے کی طرف آنے کا طریقہ صحیح راستہ کونسا ہے؟ الْحُدَى کیا یہیں بات ختم کر دی؟ قرآن ایسے تو نہیں ختم کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے وَأُمِرْنَا لِلْنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کریں اس الْحُدَى کے سامنے جھپ جانا یہ ہے صحیح راستہ انسانیت کے لئے اور راستہ ہے وہ بتایا ہوا اس خدا کا جو ربوبیتِ عالمینی کا ذمہ دار ہے پوری نو انسانی کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے گی یہ ہے الْحُدَى اور جب ہر فرد انسانیوں کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے گی تو احتیاج اٹھ گئے کسی انسان کی دوسرے انسان یعنی جب کوئی ذمہ لے لے کسی دوسرے کی تمام ضروریات پورا کرنے کا تو وہ تو محتاج رہتا ہے نہیں پھر اس کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتا ہاں وہ جو تم جاتے تھے ٹکرے مارنے کے لئے ایک ایک دوارے کے اوپر ایک ایک آستہ کے اوپر ایک ایک درگاہ کے اوپر اس لیے جاتے دیں نا کہ تمہاری ضرورتیں رکی رہیں اور اگر یہ الہدہ اختیار کرو جو رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہے تمام نہ انسانی کا بلکہ تمام جتنی بھی موجودات ہیں ان کی نشو نوار کا ذمہ لینے والا ذمہ دار وہ ہدایت اگر ایسی ہو جائے کہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوئے مخلوق تو کسی کی ضرورت رکی نہیں رہے گی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ ان درگاہوں کی اوپر سیدہ رید ہوں آپ اس وقت وہاں جا کے جہدہ رید ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی ضرورت رکتی ہے کتنی عظیم حقیقت تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان چار الفاظ میں بیان کیا تھا کہ جس کے سمجھنے کے لیے بھی ذرا بڑا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے عجیب شخصیت ہی تھی یہ آئے کے انپارڈ لوگ قرآن کی ہدایت ان کے سامنے آئی ان کی سیرتوں کی بلندیاں تو ایک طرف رہی کہتا ہوں ان کی سکر کی بلندیوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ کتنی بڑی قلبیں ماہیت کر دی تھی اس قرآن کریم نے ان لوگوں کے اندر وہ جب خلافت پہ آئے ہیں ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خلافت اس لیے دی گئی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں بڑی گہری بات ہے جو وہ کر گیا ان دعا تو اس وقت مانگو گے نا جبکہ ضرورت روپی ہی ہوگی اور اگر یہ صورت ہو میں اپنی ذمہ داری جو مجھے تھونپی گئی ہے مجھے اس کا خیال ہو اور میں پورا کروں تو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا چلے جاؤں گا میری تو ذمہ داری یہ ہے تمہاری دعا اگر خدا تک پہنچ جائے تو اس کے یہ معنی ہے کہ میں اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے میں کاثر رہا ہوں جب ہی تمہیں ضرورت پیش آئی ہے کہا وہ تو میری شکایت لگ گئی جیسے کہتے ہیں تو میری شکایت لاریتی ہے تو وہ تو میری شکایت ہو جائے گی میں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں کاثر ہو جاؤں گا میں اس کا مستحق نہیں رہوں گا کہ کس منصب کو سنبھالوں میں چھو دوں گا اس دن جس دن تم میں سے کسی کو ضرورت دے جا گئی کہ وہ خدا سے کچھ دعا کرے اللہ وقت یہ ہے ان کو جو پتت للسل باب رب العالمین اس کے معنی کیا تھے ربوبیت عالمینی کی ذمہ داری اس شخص نے اپنے اوپر لے لی تھی اس نے کہا میرا کام یہ ہے کسی کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے اس لئے کسی کو ضرورت ہی نہ رہے کہ خدا سے شکایت کرے میری تو آج اسے کہتے ہیں آپ اور جب یہ کچھ ہونے لگ جائے تو آپ دیکھئے کہ شرف انسانیت کی بلندیاں کہاں تک پہنچ جائیں گے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محفاج نہ رہے یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جب یہ مقام حاصل ہو گئے اپنے ہاتھوں سے ان پر بطے کو کعبے سے نکال کے باہر توڑ کے پھینک دیا کیوں پھینک دیا تھا یعنی یہ نہیں کہ بطوں سے نفرت ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ ضرورت ہی نہیں رہی تھی ارے جنہیں خدا کے پاس دعا کرنے کی ضرورت نہ رہے وہ ان بطوں کو کیا رکھیں گے کعبے کی اندر پہ سک پانی دے دیجئے یہ بط شکنی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑا جذبہ نفرت کا اور دشمنی کا ان کی طرف سے آیا کہ ہاں یہ صاحب ان کی پرستش کرتے ہیں اور لیا ہاتھ میں تھوڑا اور توڑ دیا ان کو اس توڑ دینے سے کیا ہوتا ہے عزیزہ نے مات وہ سنم کا تھا تو دلوں کی اندر ہوتا ہے میں ابھی آگے بات کروں گے جل کے وہ توڑے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی کسی کی ضرورت رکی ہوئی نہیں ہوتی اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی آسنا کے اوپر جاگے کسی مندر پہ جاگے کسی درگاہ پہ جاگے سیدہ کرتا ہے غور کیا آپ نے رضوبیت عالمینی کے معنی کیا ہے جو قرآن پہلا لفظ یہ لیتا الحمدللہ رد العالمین لِنُسْلِمَ لِرَدِّ الْعَالَمِينَ یہ قیفیت پیدا کر دی جائے تو پھر وہ جو چیز پہلی ہے ایک ایک دروازے پہ جا کے سیدہ ریز ہونا اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی یہ عملا یہ ہے بچ سکنی یہ آپ اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے جن قوموں کے اندر ابھی نظام ایسا ہے رکھے گی کہ وہاں ہر کام قائدے اور قانون کے مطابق ہوتا جاتا ہے آپ دیکھیں گے وہاں پیر پرستی قبر پرستی نہیں ہوتی خود آپ کے ہاں اتدائی دور جو تھا پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا جن کی عمریں اتنی ہیں اس زمانے میں یہ اتنا سرچہ نہیں ہوتا تھا ہی نظر صاحبان کا یہ جنب دن کیوں عمرتہ چرا جا رہا ہے کیوں اتنا حجوم ہو رہا ہے اب کہ وہ اتنی سی جو قبر ہے اب اس کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے ایکر زمین جائداتیں لوگوں کی ان کو خرید لیا گیا ہے ان کو مسمار کیا جا رہا ہے وہاں یہ ساری چیزیں بنائے کیوں یہ وسطیں کیوں ضرورت پر رہی ہیں جانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے یہ کیوں تعداد بڑھ گئی ہے کسی کا کوئی کام قائدے قانون کے مطابق نہیں ہو روکی ہوئی ضرورتیں مسطود احتیاجیں ہر دروازے پر وہ ٹکر مار لیتا ہے کہ کوئی چیز قائدے قانون کے مطابق ہو جائے جب وہاں سے محیوس ہوتا ہے تو محیوس انسان کی انتہا یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ٹکر مارے کہ یا حضرت تم ہی کچھ کر دو یہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا جن قوموں کو یہ کہتے ہیں کہ مادہ پرست ہو گئے اور یہ کچھ ہو گیا ان قوموں کے ہاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے جہاں جہاں بھی یہ نظام جو ہے اس قسم کا ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں کامزگم رکھتی ہیں یا قائدے قانون کے مطابق کام ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں ان کو درگاہ شریفوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پیش آتے ہیں یہ نظام ہے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے عملاً دنیا میں کہ کسی شخص کی ضرورت رکھی نہ رہے اور داہمی معاملات کے جتنے کام ہیں وہ قائدے قانون کے مطابق از خود کوتے رہیں آپ نے دیکھا شرک کس طرح سے مٹ گاتا ہے یہ یوں ہی کوئی انفرادی تیزے نہیں ہیں یہ آستانیں بنے بھی اسی دور میں تھے کہ جب استبداد کہیں اتنا آیا تھا کہ قائدے قانون کی حکمرانی نہیں رہی تھی تو پھر لوگوں نے اس قسم کے تراشے تھے اپنے سامنے یہ بھو قرآن یہ ایک قیفیت پیدا کرتا ہے اور یہ ہے راز اس کا لنسلمہ لرب العالمین وانا عقیم الصلاة والتقوح یہ کہ ہم ایسا نظام قائم کریں کہ جس میں ہر شخص قانون کا اتباہ کرتا چلا جائے اتنا آت کے معنی یہ ہے عزیزہ نے مانی ہر شخص قانون کی پہروائی کرتا چلا جائے والتقوح ہو اور قانون کی نگہ داشت کرتا چلا جائے یہ ہم چاہتے ہیں کرنا یہ قیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ مختلف مراکز جتنے بھی ہیں آسپانوں کے ان کو سر کو چھوڑ کے انسان اس مرکز کی اوپر آکے جمع ہو جائے گا جسے ہم نے قیامت کا کٹھا کے رکھ دیگیا کتاب حشر کے دن کی باتیں ہو رہی ہیں اور فرمائے یہ قویب کی کتنی بڑی چیز ہے رہے تو حشرون اب ہر عاجت من نے اپنا ایک قبلہ مقصود علاق علاق بنایا ہوا ہے کوئی یہاں جا رہا ہے کو وہاں جا رہا ہے کو وہاں جمع ہو رہا ہے کو وہاں جا رہا ہے آپ کے ہاں یہ حشر کے معنی جمع ہونا کہا یہ غلط ایک رہوبیت عالمینی جو ہے اس کا عملا قیام اگر ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی نقطے کی اوپر انسانیت جمع ہو جی ان کو ضرورت ہی نہیں رہے گی مختلف آسانوں پر جمع ہونے اور یہ کون ہے جس کے اس مرکز کی اوپر انسانیت یوں جمع ہوگی یہ وہی اباہواللذی خلق السماوات والارض بالحق حیطہ ایک دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ کائنات یوں ہی اتفاقیت کسی طرح وجود میں آگئی ہے اس کے لئے نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی اس کا مقصد ہے نہ کوئی منزل ہے بائی چانس کسی طرح سے یہ وجود میں آگئی ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح سے خود بخود پھلے جا رہی ہے قرآن اس نظریہ کی تردیب کرتا ہے کہتا ہے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے یہ خود بخود یوں ہی وجود میں نہیں آگئی بائی چانس پیدا کیا گیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یوں ہی نہیں ہے کہ کلو پیدا تو ہوگئے اسے یوں ہی الالٹاپ کی بات ہے بلحق یہ الحق اتنا جامعہ لفظہ اس دبان کا کہ ترجمہ تو ایک طرف رہا ہے اس کا مفہوم بیان کرنے کے لئے بھی بڑا وقت چاہیے ایک پلان کے مطابق سوچی سمجھئے سکیم کے مطابق ایک منزل مقصود کی طرف جانے کے مطابق ٹھوس عملی نتائج قیدہ کرنے کے لئے ایسے نتائج کہ جو انسان کے واقعات حوادث و ضروریات کے اندر فٹ ہو جائیں یہ ساری چیزیں حلق کے اندر آتی وہ جو ان ریالٹی اگزسٹ کرے واقعہ تن موجود ہو اب اگر وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس الحق میں قرآن نے کتنے غلط نظریوں کی تردید کر دی اور سب سے بنیادی نظریہ تو وہی جس پہ تصور کی عمارت قائم ہے اور جو سب سے پہلے فلیٹو کے دماغ نے ایجاد جس کی کی کہ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہیں یہ فی الحقیقت موجود نہیں ہے یہ انسان کا خیال ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائی ہو اثر عالم تمام حلقہ اعدام خیال ہے وہاں سے یہ بات چلی تھی اس کی چلائی ہوئی بات اور آپ کے ہاں پھر روحانیت کی دنیا کا عروت الوسقہ بن گئی تصور کی ساری عمارت اس پہ قائم ہے کہ یہ کوئی چیز وجود میں نہیں ہے وہ صرف خدا کا وجہ ہے بہرحال یہ اور بات آگئی ایک لفظ میں قرآن ان تمام باطل اقائد اور تصورات اور شکر جو باطل ہے فلسفے کا اس کی تردید کر جاتا ہے کہ یہ دل حق پیدا کی باقی رہا ہے یہ کہ اوریجن اس کی کیا تھی اوریجن کے لئے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ اتفاق سے آگئی قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُكُنْ فَيَقُونَ اوریجن کی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب عمر ایک صاحب ارادہ ہستی ہے کہ جس کا پلان تھا اس پلان کے بعد ابتدا کی شکل تو اسی طرح سے ہو سکتی تھی کہ اس کا ارادہ عمل کے اندر آگیا ہے اس سے زیادہ نہ تم سمجھ سکتے ہو نہ کسی کو سمجھا سکتے ہو کائنات کا اوریجن کس طرح سے ہوا یہ ابتدا میں کس طرح وجود میں آگئی ذین انسانی جو محدود ہے اس لا محدود شے کا تصور نہیں کر سکتا لہٰذا قرآن بھی وہاں یہی کہہ کہ چلا جاتا ہے کہ فاطر سی الل مجھے سکتے ہیں نے كانت مشاوگا ملvoyہ سکتے ہیں kişщо سکتے ہیں موسیقی